جی اس وقت ہم لوگ موجود ہیں حضرت نوشو پاک کے دربار کے پاس جو بڑے سگیر کے بہت بڑے بزرگ ہوئے رہے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جی یہ نوشو پاک کے دربار ہے اور ہم نوشو پاک کے دربار کے باہر ہیں اور ہم خیری و آفیت سے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ہمارے بہت سے دوست یہاں پہ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں جو کہ کھانے کی تیاری کر رہے ہیں آئیں ادھر آئیں ہم آپ کو ان سے بھی بات کرواتے ہیں ما شاء اللہ سے ہمارا سفر بہت اچھا اور بہت زبردست گزرا اور اب یہ سارے دوست جو ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے اپنے کام میں لگی ہیں کوئی اونین کاٹ رہا ہے کوئی لسن کاٹ رہا ہے کوئی گوشت کو صاف کر رہا ہے سارے دوست بڑے مزے کے ساتھ بڑے اچھے اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں ارشاد احمد سلیری صاحب بھی جو ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کھانا انہوں نہیں بنانا یہاں پہ یہ جو گوشت بنے گا یہ ہمارے بڑے شپیشل کک ہیں اور بڑا مزے دار اور لذت والا یہ گوشت بناتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسی کیا چیز ڈالتے ہیں جس سے یہ مزے دار بن جاتا ہے جی ارشاد بھئی آپ یہ کیا بنا رہے ہیں مالکم السلام جی یہ قرائے گوشت بنا رہے ہیں تو یہ آپ نے کبس کبسے ٹریننگ لی ہے ماشاءاللہ آپ کے ہاتھوں کا دائی کا بڑا زبردست اور اچھا ہوتا ہے یہ کیا وجہ ہے آپ کیا اس میں ایسا اپنا خلوص محبت ڈالتے ہیں بس قدرتی جناب میں دے مسالے وغیرہ لے ہم نے دیکھنا جو تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گا تو خود ہی چک کر لنا یہ ارشاد بھئی کا کہنا تھا کہ مسالے وغیرہ ہم لوگوں نے لائے ہیں اور یہ ڈالیں گے اور جب تیار ہو گئے پھر ہم لوگ آپ کو اس کا جو پکے ہوئے کا تصویر ہوگی ذائقہ تو آپ نہیں آپ کو دکھا سکتے لیکن ذائقہ ہم لوگ کھا گیا آپ کو بتائیں گے کیسا ہے اور اب یہ جی شبیر خان صاحب ہے جو یہاں پہ نا ہے بھی جو ذرا یہ گسے والے ہیں اور مرچی کاٹ رہے ہیں شبیر صاحب خان صاحب آپ نے کبھی گھر میں اپنا کام کیا اور یہاں من اللہ لیتا سکتے